مصلی علیہ سیدینا و مولانا محمد مبارک مصلی علیہ آج کی اس خوبصورت بزم پاک کے نقاد رہ تمام پر جہاں تمام اہل خانہ کو تمام افراد کو مبارک بات بھی ہے وہاں جن کے ایسال سواب کی نیت سے آج کی خوبصورت بزم انقاد پذیر ہے اللہ سبحانہ وتعالی حاجی صاحب قبلہ کے حاجی شیخ سید احمد مرحوم علیہ رحمہ اللہ ان کی قبر پہ کروڑہ رحمتوں کا نزول فرمائے اور ان کو کروٹ کروٹ جنر نصیب فرمائے میں بہت مشکور ہوں آلِ نبی اولادِ عدی پیر سید حسنین محبوب گلانی شاہ صاحب مدیز اللہ العالی کہ جنہوں نے کچھ عرصہ پہلے بھی مجھے یاد دلائیا کہ اہلِ خانہ کی پرزور فرمائش پر مجھے ایک دفعہ یہاں پہ یاد فرمایا تھا اور میں حاضر ہوا تھا اور آج پھر سے آپ کے درمیان میں بیٹھا ہوں اور حضور کا ذکر آپ بھی سن رہے ہیں میں بھی سن رہا ہوں اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کامل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے محبت زوق اور شوق کے ساتھ محفل اس وقت اپنے عروج پر ہے آپ سب کی توجہ اور آپ کی کونسٹریشن سٹیج کی طرف ہے حضور کے سنہ خان کو صرف یہ چاہیے ہوتا ہے کہ اس کی بات اور اس کے لبوں سے کیے جانے والا ذکر مصطفیٰ بڑی توجہ سے سنا جائے یاد رکھئے گا آقا علیہ السلام کی محفل میں جب بھی کوئی آ جاتا ہے تو کسی بندے نے کسی کو کیا پروٹوکول دینا کسی بندے نے کسی کو کیا پروٹوکول دینا ہم تو یہ عقیدہ رکھے یہ یقین رکھے حضور کی محفل میں آتے ہیں کہ جو بھی زیادہ پروٹوکول کیا ہوتا ہوگا کہ کوئی بڑا بندہ بیٹھا ہے بلفرض ماشاءاللہ شاہ صاحب تشریف فرمائے تو یار میں ان کی نگاہ میں آجوں پتہ چل جائے کہ شاہ صاحب میں بھی محفل میں آیا ہوں شاہ صاحب مجھے دیکھ کے مسکر آ دیں گے تو بلے بلے ہو جائے گی یہ ہوگا نا تو ہم تو یہ یقین رکھے حضور کی محفل میں آتے ہیں کہ جو بھی ملاد مصطفیٰ میں آ گیا جو بھی محفل ملاد مصطفیٰ میں آ گیا بالیقین وہ حضور کی نگاہ میں آ گیا یار اس سے بڑا پروٹوکول کوئی ہوگا کہ دو عالم کے تاجدار کی نگاہوں میں آ جائیں ہم اللہ تعالی ہم سب کو محفل کے آداب کا خیال اسی طرح رکھنے کی تفیق عطا فرمائے جس طرح بعض طریقے سے آپ بیٹھے ہیں سن رہے ہیں اور شاہ صاحب قبلہ کا سایہ آستانہ آلیہ وارسیہ کا سایہ یہ جو افیضان ہے اللہ اس رنگ کو ہمیشہ تعدم آخر قائم و دائم فرمائے محبت ذوق اور شوق کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں حدیع درود و سلام پیش کیجئے پڑیئے سلاللہ علیہ کیا رسول اللہ و سلام علیہ کیا حبیب اللہ سپڑھ لیں سلاللہ علیہ کیا و سلام علیہ کیا حبیب اللہ اٹھی نظر تو ان کے کرم پہ ٹھہر گئی اٹھی نظر اٹھی نظر تو ان کے کرم پہ ٹھہر گئی دل کیا سبر گیا میری قسمت سبر گئی ہجر نبی آہاں کہاں بے اثر گئی تڑپے جو ہم یہاں تھو مدینہ خبر گئی تڑپے پڑھ لیں پڑھ لیں اونچی آواز سے سلاللہ علیہ کیا رسول اللہ و سلام علیہ کیا حبیب اللہ بس اب انشاءاللہ حالات بہتر ہونے والے ہیں اور ہم اعلانات سن رہے ہیں کہ سعودی گورنمنٹ نے بھی سسلہ شروع کرنے کے لیے تاریخ کا اعلان کر دیا ہے اور ہم تو یہ عظم اور یہ یقیدہ رکھ کر انشاءاللہ یہاں سے جائیں گے اگر حرمین شریفین کی طرف روانہ ہوئے کہ تیرے تیرے ترکے ترکے بھیرے لگاتا رہوں میں تیرے تیرے ترکے پھیر لگاتا رہوں میں صدا شہر مرکا میں آتا رہوں میں یا ربنا ل twitter یا ربنا موسیقی 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 یہ عقیدہ کی بات اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ سہارا چاہی سر کا زندگی کیلئے حضور آگے جو چاہے تو کچھ نہیں خوشکل حضور آگے جو چاہے تو کچھ نہیں خوشکل سیمت کے پاس لائے چل دنگا ہم نہ ہو جائے سیمت کے پاس لائے چل دنگا ہم نہ ہو جائے اشاری عقیدے کی بات ہم سب کو اس بات پہ یقین ہے جس کا یقین تازہ ہو جائے کہ ہاں بھئی احمد رضا نے بڑی یقین کی بات کیا میرا بھی بڑا پکا یقین ہے اس بات پہ وہ بندہ میرے ساتھ ایک دفعہ مصرہ سنے گا دوسری دفعہ میرے مصرے اور عقیدے کی تائید کے لیے ایک ہاتھ اٹھا کے میرے ساتھ مل کے کہہ دے گا پہلی دفعہ سننے پھر اگر آپ کا بھی یہی یقین اور یہی عقیدہ ہوا تو پھر ہاتھ اٹھا کے میرے ساتھ شامل ہو جائے گا کہ حضور آگے جو سننے تو پاٹ پاٹ پل جائے مصرہ آگے جو سننے تو پاٹ پل جائے مصرہ آگے جو سننے تو پاٹ پل جائے مصرہ آگے جو سننے تو پاٹ پل جائے وہ جس پہ سید عالم کی نظر ہو جائے وہ جس پہ سید عالم کی نظر ہو جائے وہ ذرہ بھی اگر ہو تو گوھر ہو جائے میری آہوں کو عطا ایسا اثر ہو جائے میں جو تربوں تو محمد کو خبر ہو جائے حضور آگے جو سننے تو پاٹ پل جائے بولو نا حضور آگے جو سننے تو پاٹ پل جائے بولو نا حضور آگے جو سننے تو پاٹ پل جائے بولو نا حضور آگے جو سننے تو پاٹ پل جائے اس سے بڑی بات آگی اب میں نے وہ بندے کا چہرہ ڈونڈنا ہے کہ کون عقیدے والا ہاتھ بلند کر کے کہہ دیتا ہے کہ حضور آگے جو کہتے تو کام ہو جائے حضور آگے جو کہتے تو کام ہو جائے بولو نا حضور آگے جو سننے تو پاٹ پل جائے حضور آگے جو سننے تو پاٹ پل جائے میں دل میں پاٹ میرے مصطفی سے کرتا ہوں حضور آگے جو سننے تو پاٹ پل جائے میں دل میں پاٹ میرے مصطفی سے کرتا ہوں کیونکہ کیونکہ ہے کس کے دل میں کیا تمنہ حضور آگے جو سننے تو پاٹ پل جائے حضور آگے جو سننے تو پاٹ پل جائے حضور آگے جو سننے تو پاٹ پل جائے حضور آگے جو کہتے تو کام ہو جائے حضور آگے جو کہتے تو کام ہو جائے اور یہ مصرہ میرے ساتھ مل کے آپ نے پڑھنا ہے میرے ساتھ مل کے آپ نے پڑھنا ہے یہ شیر ایسا ہے یہ شیر ایسا ہے یا علیہ کبھی آپ نے سرکار کے قدمین میں نمازِ خجر ادا کی اللہ ہو شاہ جی دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے گا کہ نمازِ خجر کے بعد کوئی واپس جاتا ہے اللہ ہو اللہ ہو اکبر جب تک سورج نکلتا ہوا دکھائی نہ دے گمبدِ خضرہ سے سورج کی کرنے چونتی ہوئی نہ نظر آئیں گمبدِ خضرہ کوئی واپس ہوتیل نہیں جاتا سب قدمین میں بیٹھے رہتے ہیں کہ گمبد کا نظارہ رات میں کی آئے تو دن میں بھی دیکھنے کیسا ہے اس لیے ایک صحیح زادہ نے کہا کہ میں صرف دیکھنے کھلوں ایک بات سب قدمین میں بھی دیکھنے کیا 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 بلوں ایک لوں بار سب زب ایمت کو بلان سے پھر میری دنیا میں شان شان ہو جائے کھڑا پھڑا بلان سے پھر وہ خوشبت دھڑی ہو قسمت میں مولا وہ خوش پر کھڑی ہو جب وقت میں نظام آئے تو دیدار نبی ہو ہون لب درودوں کے شب و روز ترانے ایک آگ سی چاہت میں نے دل میں لگی ہو موت آئے تو آئے مجھے تیمہ کے نگر میں موت آئے تو آئے مجھے تیمہ کے نگر میں مید میری سرکار کے قدموں میں پڑی ہو اوہ مسجد نبوی میں میرا کاش جنازہ قسمت بھی گئے خود سے قسمت کے دھنی ہو کیا خوف رہے مجھ کو اوہلا قبر و حشر کا ارے کیا خوف رہے مجھ کو اوہلا قبر و حشر کا دربت جو میری خانے مدینہ سے بنا اوہلا قبر و حشر کا اوہلا قبر و حشر کا دربت جو میری خانے مجھ سے بنا موسیقی موسیقی کہہ دیجئے سبانہ آج میں حفظ کیا رنگ کچھ اور ہے اور میں نے اس انداز میں یہ کلام بھی آج غالباً پہلی مرتبہ پڑھے ہیں یہ اشار اور اللہ تعالی ہماری تڑپ کو جانتا ہے اور انشاءاللہ یہ تڑپ وہ قبول فرما کہ ہمیں اپنے محبوب کے دیار کی حاضری پھر سے عطا فرمائے گا بہت سی آنکھیں میں نے دیکھی اشکبار تھی جب وہ کہہ رہے تھے کہ تڑپ رہا ہوں مدینہ کی حاضری ٹھیک ہے دونوں ہیں جی ٹھیک ہے انشاءاللہ میں پیش کرتا ہوں سلمان صاحب نے مجھے فرمائش کی ہے دو کلاموں کی اور بہت ہی خوبصورت کلام ہے پہلے یہ بھی بتا دیں پہلا کون سا پڑھو یہ بتا نیچے والا یا اوپر والا آجو اوپر والا ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی الحمدللہ یہ کرم نوازی ہے کہ کرونا اب ختم ہوا کہہ دیں الحمدللہ یہ سمجھ رہا تھا کہ ہم میفنوں سے دور ہو جائیں گے اس کا یہ ناقص خیال تھا کہ اب میفنے بند ہو جائیں گے مگر ایسا ہو سکتا نہیں الحمدللہ شاہ صاحب قبلہ کی زیرہ صدارت ایسا پیس کو فولو کرتے ہوئے کوویڈ نائنٹین کے دنوں میں بھی پروگرامز ہوئے کیونکہ یہ ذکر کبھی بند ہو سکتا نہیں تو اس لیے ہم اس بات پہ شکر گزاری کرتے ہیں حضور کی بارگاہ میں رب کی بارگاہ میں کہ دوبارہ سے یہ محافظ کا سلسلہ شروع ہوا ہے یہ رونخیں جو دوریاں آگئیں تھی یہ حضور کے ذکر نے ختم کر دی ہیں اور پھر سے خرید کر دیا آشکوں کو یہ میں کلام پڑھنے لگا ہوں یہ سب کو آتا ہے کلام مجھے پتا ہے یہ انداز سب کو بہت پسند ہے لیکن جب میں شروع کروں گا تو یار میرے اشار کی قیمت ضرور ادا کیجئے گا میرے اشار کی قیمت یہ پیسے نہیں ہے میرے اشار کی قیمت آپ کا سننا ہے اور آپ کے ہونٹوں سے نکلنا سبحان اللہ یہ اشار کی قیمت ہے تو بس میں کلام شروع کر رہا ہوں اگر لطف آئے تو سبحان اللہ کہیے گا بے بندگی اروج کیا بندہ کر دیا بے بندگی اروج کیا بندہ کر دیا تارا میرے نصیب کا بندہ کر دیا اتنی بڑی حضور بندہ نمازیہ مجھ جو میرے سوال نے شرمندہ کر دیا اس کرم کا کرو شکر کیسے ادا اس کرم کا کرو شکر کیسے ادا جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا خدا کیوں بچے ہوں کیوں بچے ہوں سب بیماری بیماریوں سے میں کیوں بچا ہوں آپ کیوں بچے ہیں ذرا اپنے آپ کو دیکھ کے یہ کہیں کیونکہ میں سجادتا تھا سرکار کی مگ پیلے مجھ کو ہر ہم سے رب نے بری کر دیا اس کرم کا کرو شکر کیسے ادا جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا میں سر چاہتا تھا سرکار کی مگ پیلے لے میں سر چاہتا تھا سرکار کی مگ پیلے لے مجھ کو ہر ہر ہم سے رب نے بری کر دیا اس کرم کا کرو شکر کیسے ادا اب ایک صدا میں لگاؤں گا اللہ ان سب عاشقوں کو سلامت رکھے کبھی کبھی انسان صدقہ دیتا ہے نا اپنا دیتا ہے نا قیمتی سے قیمتی جان کا صدقہ دیا جاتا ہے آج اپنے بازوں کا صدقہ دے دیجئے حضور کا نام پکاریں حضور کو پکاریں اور بازوں کا صدقہ دے دیں آج کہ اللہ ان بازوں میں کبھی طاقت کی کمی نہ آئے کبھی رزق کی کمی نہ آئے کبھی بیماری اور لاچاری نہ آئے جو بندہ حضور کے نام کی خاطر ہاتھوں کو بلند کر کے کہے جان بھی جان بھی رسول کے chang سنے شہر جو کہ جسے گھر شہر شہر پ olmیں خدری بچھالی وہ جسے مل گیا مصطفیٰ جے سوالی سوالی نہیں اُڈ کے در کا سوالی اِدھر اُڈ کا جاپن اُدھر اُڈ کی جالی شعہ کے لیے ہاتھ اُٹھنے تو کیسے نہ یہ ہاتھ کھالی نہ وہ ہاتھ کھالی اے سراپا اجالا ہمارا نبی رحمت حق تعالی ہمارا نبی جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں اے وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی آپ ایک اثر پیئیں گے ان ہاتھوں سے ہزور ہے ہاتھوں سے جان لینا ہے ہمارا نبی سب سے اولا اور اعلیٰ 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 عالم میں نہیں کوئی کیوں کہوں اتا اتا چاہیے کیوں کہوں اتا اتا چاہیے ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے ہم کو کیا چاہیے کون نے تا اتا کو پوچھا دینے والا کے سرچا ہر بہتران ہر بہتران در پہ گیروں کے سہمت نہ فرمائیے در پہ گیروں کے سہمت نہ فرمائیے پھیک لینے مدینے چلے جائیے بھیک لینے مدینے چلے جائیے کوئی دیتا ہے تو سامنے لائیے کون دیتا ہے دینے کو پوچھا ہیے دینے والا ہے سچا چلے جائے زکر سرکار کی بڑی پرکٹے زکر سرکار کی بڑی پرکٹے مل گئی مینے پو آٹے عظمت عظمت مل گئی مینے پو آٹے عظمت 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 یہ تو نیکوکار ہے سادات میں گناہگار تھا بے اعمل تھا مگر مصطفیٰ نے مجھے جنہتی کر دیا مصطفیٰ نے مجھے جنہتی کر دیا اس کا رمکہ کرو شکر کیسے عدا اس کا رمکہ کرو شکر کیسے عدا لمحا لمحا جنہتی کر دیا مجھے نبی کی عطا دوسروں پہ کیوں انگلیاں اٹھاتے ہیں پہلے اپنی عطاوں کا تو شکر منا لیں لمحا لمغا مجھے نبی کی عطا دوسروں پہ لوں میں مولا سے کیا دوسروں پہ لوں میں مولا سے کیا کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا دارے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا اپنے محبوب کا امتی کر دیا اس کا رمکہ کرو شکر کیسے عدا اپنے محبوب کا امتی کر دیا اس کا رمکہ کرو شکر کیسے عدا مجھے آپ کی آواز ہے اور آج میں سن کے جاؤں گا کچھ بھی ہو جائے کچھ بھی ہو جائے کچھ بھی ہو جائے کچھ بھی ہو جائے جو بھی آیا ہے مگفل میں سرکار کی کچھ سوچا مت کرو جب شاہ صاحب بلائیں بینہ سوچے آ جائے کرو کیونکہ اگلا مصرہ بہت بڑا ہے بینہ سوچے آ جائے کرو جو بھی آیا ہے مگفل میں سرکار کی حاضری مل گئی اس کو درمار کی حاضری مل گئی اس کو درمار کی کوئی صدیق فاروق عثمہ ہوئے کوئی صدیق فاروق عثمہ ہوئے کوئی صدیق فاروق عثمہ ہوئے اور کسی کو نبی نے علی کر دیا اس کا رمکہ کرو شکر کیسے جو جرب رب جو جب میرے نبی کر دیا میں سچا جاتا تھا میں سچا جاتا تھا سرکار کی میں فیلے فیلے مجھ کو ہر غم سے رب نے مجھ کو رونا سے رب نے بری کر دیا مجھ کو رونا سے رب نے بری کر دیا اس کا رمکہ کرو شکر کیسے کیسے آدھا کیسے آدھا کیسے آدھا اور یہ جو ناشریف ہے نا یہ بیسیکلی میں آپ کو بتاؤں کہ حضور کی بارگاہ میں لوگ آتے جاتے آقا کی بارگاہ میں یہ کلام پیش کرتے ہیں بات بہت ہی پیاری ہے بہت ہی خوبصورت ہے لیکن آپ میرا ساتھ دیں گے اسی طرح تو پھر انشاءاللہ میں آگے پڑھ سکوں گا اگر آپ ساتھ دیں گے میرا تو پھر میں اس کلام کو اس طرح پڑھوں گا جس طرح پڑھنے کا حق ہوتا ہے لیکن آپ کی بھی مجھے تھوڑی سی آواز اور جان چاہیے ماشاءاللہ آپ نے بڑا ساتھ دیا ہے میرا بہت زیادہ ساتھ دیا ہے لیکن آپ جو میں کلام پیش کرنے لگا ہوں حضور کی بارگاہ میں آپ نے تصبر کرنا ہے کہ ہم کھڑے ہیں آقا کی بارگاہ جی ٹھیک ہے میں انشاءاللہ پیش کرتا ہوں تو یہ جو کلام ہے آپ نے تصبر کرنا ہے کہ آقا کی بارگاہ میں کھڑے ہیں نہ دائیں کوئی ہے نہ بائیں کوئی ہے ہے؟ نہ دائیں کوئی ہے نہ بائیں کوئی ہے نہ پیچھے کوئی ہے بس آگے حضور کی ذات ہے بس آگے حضور کی ذات ہے اور آپ نے سنیری جالیوں کا تصبر کر کے کہنا ہے کہ حال دل کی اس کو سنائے آپ کے غوتے ہوئے ہیں حال دل کی اس کو سنائے آپ کے غوتے ہوئے ہیں کیوں کسی کے دل پہ جائیں آپ کے غوتے ہوئے ہیں کیوں کسی کے دل پہ جائیں آپ کے غوتے ہوئے ہیں ہال دل کی اس کو سنائے ہیں آپ کے غوتے ہوئے ہیں میں غلام مصطفیہ ہوں یہ میری پیغے چانا ہے میں غلام مصطفیہ ہوں یہ میری پیغے چانا ہے میں غلام مصطفیہ ہوں یہ میری پیغے چانا ہے میں غلام مصطفیہ ہوں میری پیغے چانا ہے میں غلام مصطفیہ ہوں رزق دیتے ہیں مال دیتے ہیں حسرت دل دل نکال دیتے ہیں ارے میں کسی اور سے کیوں مانگوں مجھ کو زہرا کے لال دیتے ہیں میں غلام مصطفیہ ہوں یہ میری پیغے چانا ہے میں غلام مصطفیہ ہوں یہ میری پیغے چانا ہے میں غلام مصطفیہ ہوں یہ میری پیغے چانا ہے میں غلام مصطفیہ ہوں یہ میری پیغے چانا ہے مجھ پہ نیازی کتنا کرم ہو گیا مجھ پہ نیازی کتنا کرم ہو گیا دنیا کہنے لگی پنجتن کا غدہ جب سے تیرے گھرانے کا میں نوکر ہوا جب سے تیرے گھرانے کا میں نوکر ہوا سب سے اچھی میری نوکری میں غلام مصطفیہ ہوں یہ میری پیغے چانا ہے میں غلام مصطفیہ ہوں اور احمد بھائی ملتا تو جنت سے ڈھونڈ کے لا ہمیں فخر ہے کہ ہم اس گر کے غلام ہیں تو ہم جیسا کسی اور کم کر کر ڈھونڈ کے لا میں غلام مصطفیہ ہوں یہ میری پیغے چانا ہے اے نارا ہے حیدری میں غلام مرتضیہ ہوں یہ میری پیغے چانا ہے چانا ہے چانا ہے اللہ نارا ہے رسال یا رسول اللہ نارا ہے رسال نارا ہے رسول اللہ علی کا نام پہچان کروا دیتا ہے اب ایک ایسا نام لینے لگا ہوں جس نام کی خاطر دو اکتوبر کو کانفرنس سج رہی ہے سبحان اللہ اب میں دیکھنا ہے بندہ خون میں ویکھاں گا کیڑا بندہ ہاتھ تھلے رکھ دائے کیڑا بندہ ہاتھانو بولند کر کے کہن دائے کیڑا بندہ ہوں کیڑا بندہ ہوں یہ میری پیغے چانا ہے ہے میں بلانے بھو پتر ہوں یہ میری پیغے چانا ہے میں بلانے بھو پتر ہوں یہ میری پیغے چانا ہے ہم مجھے کیوں کر کر ستا ہے آپ کے ہاتھ خوبے آنے دنس کو سنانا آپ کے خوبے کیوں کسی کی دلدل جائے آپ کے خوبے 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 امران بھری کی طرف سے ایک کلام کا حکم ہے پیش کر رہا ہوں آنکھیں سونے نوائے نی جے تیرا گزر ہو بے آنکھیں سونے نوائے نی جے تیرا گزر ہو بے آنکھیں سونے نوائے نی جے تیرا گزر ہو بے میں مر کے بھی نہیں مرتا جے تیری نظر ہو بے میں مر کے بھی نہیں مرتا جے تیری نظر ہو بے مر کے بھی نہیں مرتا جے تیری نظر ہو بے دم دم نار زکر زکر کرا میں تیری آشان دم دم نار زکر کرا کرا میں تیری شان تا تا تیرے نام تو تیری تیری مر ہو بے تیری رام تیری تیری مر ہو بے تیری رام تیری جنی میری عمر ہوئے تیرے رامت پرد جنی میری عمر ہوئے کروں تیرے نام جان فیدہ نہ بس ایک جان تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروں جہاں نہیں تیرے نام تو ہر دیا جنی میری عمر ہوئے تیرے رامت پرد جنی میری عمر ہوئے دم دم ناز ذکر ذکر کرا میں تیری شاہ شاہ دم دم ناز ذکر ذکر کرا میں تیری شاہ شاہ دم ناز جنی میری عمر ہوئے تیرے رامت پرد جنی میری عمر ہوئے تیرے رامت پرد جنی میری عمر ہوئے جو زر ہو بھی مرکے بھی نہیں مردہ جے تیری نظر ہو بھی اللہ تعالیٰ کروڑ ہا رحمتیں برسائے میری امی جان کی قبر انور پہ میری امی کو یہ ناعت اتنی پسند تھی کہ مجھے یاد ہے کہ میری نانی جان کا چہلم تھا اور وہ ایک آخری پروگرام تھا محفن ملاد کے حوالے سے جس میں ہماری فیملی کی ایک گیترنگ میں میری امی بھی تشریف فرما تھی اور جب میری ماں سامنے بیٹھی ہوتی تھی اور میں ناعت شریف پڑھتا تھا تو میرے رنگ ہی الگ ہوتے تھے کیونکہ میں نے یہ بات بہت محسوس کی ہے میہ عثمان صاحب میں نے یہ بات بہت محسوس کی ہے کہ میں جب جب ناعت پانا ہوتا تھا اور امی کا دیدار ہوتا تھا تو امی کے ہونٹ ہل رہے ہوتے تھے امی کے لب ہل رہے ہوتے تھے اور میں نے کبھی پوچھ لیا کہ امی آپ کیا پڑھ نہیں تھی جب میں حاضری پیش کر رہا تھا تو کہتی ہیں کہ میں دعا کر رہی تھی کہ اللہ تجھے اور عزتیں عطا کرے یہ ماں ہوتی ہے یہ ماں کا درجہ ہے یہ ماں کا مقام ہے تو یہ ناعت ان کو بڑی پسند تھی تو میں ان کو ڈیڈیگیٹ کر رہا ہوں اور بھائی نے فرمایش کی یہ غالباً ہماری ماں کی طرف سے فرمایش آئی ہے تو بہت خوبصورت کلام ہے ہو کرم سرطار اب تو ہو کہیں غم بے شمار ہو کرم سرطار اب تو ہو کہیں غم بے شمار ہو کرم سرطار اب تو ہو کہیں غم بے شمار ہو کرم سرطار اب تو ہو کہیں غم بے شمار جانو دل تم پر پیدا پیدو چاہاں کی تاجدار ہو کرم سرطار اب تو ہو گئے ہیں غم بے شمار میں اکیلہ اور مسائلہ زندگی کے بے شمار میں اکیلہ اور مسائلہ زندگی کے بے شمار آہ پہ ہی کچھ کیجیے نہ احشہِ عالی بکار آہ پہ ہی کچھ کیجیے نہ احشہِ عالی بکار ہو کرم سرطار اب تو ہو کہیں غم بے شمار اور شاہ صاحب آپ کو بھی بہت بات آتا ہوگا ماہ رمضان مدینہ طیباب ہاں گمبتِ خضراء کے جلوے اور برگو فتاریاں حق امت خضرہ 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 کے جلوے اور برگو فتاریاں یا رسول اللہ سن لیجے میری فریاد کو یا رسول اللہ سن لیجے میری فریاد کو یا رسول اللہ سن لیجے میری فریاد آپ کو باس باسا سیدہ سہرہ کا یا رسول اللہ سن لیجے میری فریاد حق امت خضرہ کے جلوے اور برگو فریاد کو یا رسول اللہ سن لیجے اللہ سن لیجے میری فریاد میری پریہ آپ کو واسطہ مولا اتبا ستایا تسول اللہ سن لیے جیدی میری پریہ آپ کو واسطہ علی اکبر کا علی اصدر کا یا رسول اللہ سن لیے جیدی میری پریہ آپ کو دے خیجوں کی سنے تیرے سیوا میری دیموں کا غم صدا یونہ آگو آگو ہوتا پیدے دے خادری اس سر 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 دے تاہ کر سر 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 بر کی بہار ہو 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 کرم کرم سر 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 اب تو ہو 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 گئے ہم بے شما میں اکیلا اور مسائل زندگی کے بے شما پریہ کچھ کچھ کیجئے نادر شبی آل مقا آل 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 بھی ہے لیکن پہلے اممہ کی فرمائش کیونکہ جو ماں فرمائش کرتی ہیں وہ بڑے دل سے کرتی ہیں وہ اپنا بیٹا سمجھ کی کرتی ہیں تو بسکلی شہزاد بھی انگلام پڑھتے ہیں لیکن ان کو جانا تھا تو اس لئے میں پیش کر رہا ہوں کرم 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 مولا کر کرم کرم مولا کرم 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 مولا کرم 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 مولا کرم 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 دشاہ میں ہمیں گدا رکھی شرم مولا کرم کرم مولا اللہ 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 alah لے میں آتہ کhov آتہ کھو نام آدہ دیرا سчики در Still آدھاء تو لطا لطا با مانگا ہوئے اتا میں دو میں سنا تیرا ہی رحم مولا کرم کرم مولا کرم 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 مولا کرم کرم مولا رحم 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 مولا مولا بادشاں سے شاکتے ہیں میں غدا لکھ لکھ شرم معلا مولا 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 بچہ آیا تھا اور اس نے گولو مولو سے بچہ آیا تھا مجھے نام نہیں بتا کیا ہے لیکن اس نے فرمائش کی ہے نومی نومی نے فرمائش کی ہے مومی مومی نے چھوڑا مومی نے فرمائش کی ہے بڑا پیارا نام ہے یونیک نام ہے اللہ اس بچے کو اسلامت رکھے کیونکہ بات ہی ایسی ہے عشق کے رنگے میرے نجاؤں میرے یا عشق کے رنگ میں رہ جائیں جب بخار تو کھلتے گے گولاموں پہ وہ اسرار کے رہتے گے وہ توسیم سنائے شہیب رام گل لحظہ غربہ عشق کے رنگ میں رہ جائیں جب بخار تو کھلتے گے گولاموں پہ وہ اسرار کے رہتے گے عشق کے رنگ میں رہ جاؤں میرے یا عشق کے رنگ میں رہ جاؤں میرے یا اور عشق کے رنگ میں رہ جاؤں میرے یا عشق کے رنگ میں رہ جاؤں میرے یا ضروری نہیں بندہ پہلے شیخ ہو پہلے بٹ ہو پھر اس کو عشق رسول کی سند ملے عرائی ہو جھٹ ہو مغل ہو یہ ضروری نہیں ہے چاہے وہ سندی ہو ہندی ہو گجراتی ہو بنگالی ہو ارے بابا کوئی بھی ہو عشق ہونا چاہیے اب آپ کو میری بات سمجھ آ جائے جس بندے تک میری بات پہنچ جائے وہ بندہ ہاتھ اٹھا کے سبان اللہ کہہ دے گا میں سمجھوں گا میرا یہ کلام پڑھنے کا مقصد برا ہوگی لیکن جس بندے تک بات نہ پہنچے وہ بھی سبان اللہ کہہ دے گا تاکہ اس تک سبان اللہ کی برکت سے بات پہنچ جائے شاہر نے کیا کہا جس بندی کو کسندی کسی خطے کی قبیلے فیزابا اس سے نہیں کوئی سوٹا جامع عشق محمد جو پہن لیتا جامع عشق محمد جو پہن لیتا جامع عشق محمد جو پہن لیتا ہر خار کو وہ پھول بنا لیتا دنیا کو چھپا لیتا کرتا آگے زمانے تو محبت کا شکا عشق کے رنگے میں رن جاؤ میرے آگ اور شاید یہ ایک شیر آپ کے ذوق کی نظر ایک بادشاہ تھا ایک بادشاہ تھا وہ محبت میں گرفتار ہو گیا محبت میں گرفتار ہو گیا اب وہ جو جو انعام میں دے سکتا تھا اپنے محبوب کو اس نے دیا اس نے سلطنت سمرقند اور بخارہ بھی اس کو نام کر دی اس کو دے دی شاعر تک جب یہ بات پہنچی کہہ رہے بابا کس چیز پہ فدا ہو گیا تھا کہ اس نے اپنی سلطنتیں فدا کر دی تو شاعر نے یہ شیر لکھا اگر آپ ابھی بھی نہ سبحان اللہ بولے میں نے اتنی آپ کو ہسٹری بتا دی ہے اب سبحان اللہ کہنا آپ کا کام ہے ایک بادشاہ تھا ایک شہنشاہ تھا شاعر نے کیا کہا ایک شاعر نے بخشے جو سمرقند اور بخارہ کسی محبوب کے رخ صالف کے دل پر ایک شاہنشاہ نے بخشے جو سمرقند اور بخارہ کسی محبوب کے رخ صالف کے دل پر مگر ایک سید علم تیرے ناموس تیرے عزمت پر ایک شاہنشاہ نے بخشے جو سمرقند اور بخارہ کسی محبوب کے رخ صالف کے دل پر مگر ایک شاہنشاہ نے بخشے جو سمرقند اور بخارہ کسی محبوب کے رخ صالف کے دل پر اے رسول، اے رسول انہی، اے رسول انہی ڈیکنن ان کے العامیں قرووا اور 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 اغرام لوگو لبیت یا رسول اللہ لبیت ایک نہیں نہیں کروڑو ہے قربان اے رسول اللہ ایک نگی لاکھوں ہے قربان اشک و اشک مہ جاؤں بازار میں سر اپنا ہتھے لی پہ لیے پھرتے ہیں کرنے کو نسا اشک کے رنگے رنگ جاؤں میرے یار اے رسول اللہ ایک نگی لاکھوں ہے قربان اشک کے ہر کھنچاؤ بازار میں سر اپنا ہتھے لی پہ لیے پھرتے ہیں کرنے کو نسا اشک کے رنگے رنگ جاؤں میرے یار 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 اشک کیا دے صبحان اللہ میں نے منقبت کی طرف بڑھنا ہے اور منقبت سے پہلے میں نے آپ سب کی فرماسیں پڑھی ہیں پڑیئے ہیں کوئی کمی تو نہیں چھوڑی فرمائش پڑھنے میں جی جی داتا حضور انشاءاللہ بھائی نے کہا ہے میں پیش کرتا ہوں جی جی انشاءاللہ ہاں اچھا ٹھیک ہے بھائی نے ایک اور فرمائش کر دیا اب ہم نے 10 to 15 منٹس کے اندر اندر اپنی حاضری کو سمیٹنا ہے میں ایک ایک شیئر کر کے پیش کر رہا ہوں خوشاب دن حرمی پاک خوشاب دن حرمی پاک کی فضا میں تھا زبان خموش دل میں ملتی جا میں تھا خوشاب خوشاب دن حرمی پاک مجھے یقین ہے میں پھر بلایا جاؤں جاؤں مجھے یقین ہے میں پھر بلایا جاؤں 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 میری دعا خوشاب دن حرمی پاک خوشاب دن حرمی پاک جی ٹھیک ہے انشاءاللہ صحیح ہے صحیح ہے بچے انہوں نے فرمایش آریا نے اللہ تعالیٰ اسلامت رکھ رکھے کیونکہ یہ جو ہوم منسٹری کی فرمایشیں ہوتی ہیں یہ پورا کرنا بہت ضروری ہے تو آپ تھوڑا سا تحمل کے ساتھ بیٹھیں کیونکہ ہماری ماں بہنوں کی فرمایشیں آرہی ہیں اس لیے میں ایک ایک شیئر وعدہ وہ یہ ہے کہ دس سے بارہ منٹ میں انشاءاللہ ہم اپنی حاضری کو کمپلیٹ کریں گے قسمت میں میری قسمت میں چین سے جینہ دکھ دے دوبے نکبی میرا سفینہ دکھ دے جنت تو ٹھیکان آگے مگر میرے لیے اے کاتی بے تقدیر مدینہ دکھ دے تاج تاج تہرم ہو نگاہ کرم ہو نگاہ کرم ہم خریبوں کے دن سمر جائیں گے ہم خریبوں کے دن سمر جائیں گے ہم خریبوں کے دن سمر جائیں گے تاج تہرم اللہ کرے وہ دن پھر لوٹ آئے اور ہم ائرپورٹ جاتے ہوئے ایک دوسرے کو کہیں کہ میں کشوں آؤ مدینے چلے آؤمدی مدینے چلے آؤمدی مدینے چلے آؤمدی مدینے چلے مدینے چلے اسی مرہی نے چلے آؤمدی مرہی نے چلے آؤمدی بوسائیں در سے در سے تو ان کو بھی کس نے کہا ہوگا یا اللہ یا حاج طریق طریق یا اللہ یا حاج تو ان کے دل نے کیا کہا کہ بوسائیں در سے انہیں روکنا ہے دربان خود نہیں آئے خود نہیں آئے جمہ 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 بلا آئے خود نہیں آئے جمہ 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 بلا آئے خوبے غرے امتی نہیں کیا چل چل دل سے لگا آئے خوبے غرے اور عقیدِ کاشر کا شیر نام آنے سے اب ہوں پہ کرو مرہ لب پڑ میں تو ان کو ایسے کہتا ہوئے تو بگڑ تاڑا ہے وہ تو پہ لگو میں سنا ہے وہ بگا آیا ہے تو پہ لگو میں سنا ہے وہ تو پہ لگو میں سنا ہے اور شرم نے شرم میں یہ بھی کیا گھر ہے تیرے شہر میں آئے ہمیں گھر میں کشو آؤ مدینے چلے چشن ساخنی کو سفیلے چلے یاد رکھو اگر اٹھو گئی کتنے خالی سب جام پھڑ جائیں گے تاج تاج کرم تاج تاج کرم تاج تاج کرم ارس بھی ہے داتا ریجوہری کا ارس بھی آرہا ہے غالباً پانچ سے سات اکتوبر ہے چھ سات اکتوبر ہے انشاءاللہ رابی دے کنڈے کنڈے میرے داتا دے رایا مصدقے داتا داتا مصدقے 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 داتا میں در در کیوں چاہاں میں در کیوں چاہاں میں در کیوں چاہاں میرا پیر علی حجبی یہ ہر قرے وقت میں ہے سب کا سہارہ دادا ہر قرے وقت میں ہے سب کا سہارہ دادا تجھ کو جلپی ہے فکارا تیری خیرہ تیرے تکروں میں گزارا داتا جو بکشے بکشے مادم مزد کرے خدا کے سارا کسی رکھا میں رکھا ملا رکھا مادم 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 بکشے بکشے مادم مزد کرے خدا کے سارا کسی رکھا میں رکھا ملا رکھا ملا رکھا مادم 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 مشہور کرے بنج بچی آپ مشہور کرم 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 دو نوہ دو جہاں میرے شرم بنج بچی بچی زیادہ عزقرز نورہ برون کا لگیاں نے عج درتے آئے سمانی جا کے دیکھو تا شاہی رون کا لگیاں نے عج درتے آئے سمانی صدقہ پردہ پردہ عج کوئی نہ جائے صدقہ پردہ پردہ عج کوئی نہ جائے صدقہ پردہ پردہ عج کوئی نہ جائے جی میں پیش کرتا ہوں یونیک بائیکس والوں کا نام سنا ہے آپ یونیک موٹر سائیکل حیدر آباد کے رہنے والے ہیں تو میں ان کی محفل میں گیا حیدر آباد مجھے کہنے لگے وہ پنجابی دا کلام تو سنا دیو میں کہیں تنو ہی پنجابی آن دی کہیں دے پنجابی دا کلام تو سنا دیو میں کہیں سنا دینا کیڑا کلام میں صدقہ داتا توں جن اللہ اور نوان وسائے جن اللہ اور نوان وسائے پڑا نہیں میں تو چیک کر رہے سن یکی کر رہے سن لیکن میں شروع کر دیتا ہے کلام میں کیا میں صدقہ داتا توں میں صدقہ داتا توں جن اللہ اور نوان وسائے ہم نے دیکھتا کمپنی کا مینجر سی ان کی کمپنی کا مینجر سی دعوت اسلامی کا بڑا اچھا وہ وہاں کا نگران گی تھا تو محفل ختم ہوئی نا جیسے منخبت میں نے اینڈ کی تو میرے سینے سے لکے رونا شروع ہو گیا کہتا یار کیا داتا صاحب صرف لہور والوں کے ہیں کیا داتا صاحب صرف لہور والوں کے ہیں اس میں پھر مجھے ایک واقعہ سنایا اگر وقت ہے تو واقعہ دو منٹ میں بتا دوں کہتا ہے کہ میں کراچی سے چلا بائی ٹرین آ رہا تھا رستے میں لگی وہ بہت زیادہ بھوہ ٹرین کا کھانا میں کھاتا نہیں تو میں نے یہ ارادہ کیا کہ لہور پونچ کے سب سے پہلے میں داتا صاحب حاضر دوں گا پھر اس کے بعد میں لنگر کروں گا کھانا 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 کہتا ہے میں لہور سٹیشن بے پونچا داتا حضور کے لیے روانہ ہوا داتا صاحب پونچ گیا تو چپچنے جمع کروا کے اندر جانے لگا تو دل میں خیال آیا کہ یار بھوکے پیٹ تو نماز بھی پڑھنے کا حکم نہیں ہے تو میں تو اللہ کے ولی کی بارگاہ میں حاضر دے رہا ہوں تو پہلے کچھ کھا لیتا ہوں پھر حاضر دوں گا کہتا ہے میں نے ٹوکن واپس کیا چپنے پیسے دے کے لیں چپن میں ایک پاؤں رکھا دوسرا رکھا باہر دروازے کی طرف مو کیا تو پیچھے سے کس نے میرا نام لے کے آواز دی میرا نام لے کے آواز دی کہتا ہے میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو کوئی شخص تھا نورانی چہرے والا اس کے ہاتھ میں لنگر تھا کہنے لگا کہ تجھے بھوگ لگی ہے لو داتا صاحب نے ترے لیے لنگر بھیجا پہلے لنگر کھاؤ پھر میری بارگاہ میں آو تو رونے لگیا کہتا ہے میں اس کو تھوڑا سا چینج کر دیں کیونکہ داتا صاحب میرے بھی ہیں ہیدر آباد والوں کے بھی ہیں کراچی والوں کے بھی ہیں تو میں نے بھی اس کو چینج کر دیا میں نے کہا میں صدقے داتا دوں جنہ صرف لہور نہیں آرے وسایا میں صدقے داتا تو جنہ بس لہور نہیں آرے وسایا وسایا جنہ پاکستان وسایا صدقے داتا تو جنہ پاکستان وسایا بلکہ ایک اور گل کر دیئے صدقے خاجاتوں جنا ایتھو فیض پایا میں صدقے خاجاتوں جنا ایتھو فیض پایا بس آخر میں شاہ صاحب نے مجھے حکم دیا ہے باپ کی شان کے لیے میں یہ اشہار پیش کر دیتا ہوں بہت خوبصورت کلام ہے بہت بیارہ کلام ہے ہاں سے خوشیاں دے پل جان دے را باپ جتوں تر جان دے ہاں سے خوشیاں دے پل جان دے را باپ جتوں تر جان دے مکھ موڑ دے دے پیناتے پرا باپ جتوں تر جان دے باپ ساڑا شام میں نے جتوں کر پاندہ سی باپ ساڑا شام میں نے جتوں کر پاندہ سی موہ متھا چھمکے تے سینے ناد لاندہ سی پاپ ساڑا شام میں نے جتوں کر پاندہ سی موہ متھا چھمکے تے سینے ناد لاندہ سی اتا پل جان دے پر والے را باپ جتوں تر جان دے کوئی کندان نہیں ہو اتا کر آ باپ جتوں تر جان دے ہر بھیلے پاپ پیاروں بڑا یاد آدھائے ہر بھیلے پاپ پیاروں بڑا یاد آدھائے پڑ پڑ آدھائی خیال ست آدھائے ہاں سے خوشیاں سے پھل جان دے چاہاں باپ جتوں تر جان دے ہاں سے خوشیاں سے پھل جان دے چاہاں باپ جتوں تر جان دے باپ ساتھوں دور خویاں لگتا نہ جیئے باپ ساتھوں دور خویاں لگتا نہ جیئے ہاں سے خوشیاں سے پھل جان دے ہاں سے خوشیاں سے پھل جان دے باپ دکھے کھانے بڑھے بنا باپ جتوں ٹھوڑ جانے اور باپ کتنی بڑی نعمت باپ تھی جتائی مچھے ہر بلے روہ میں باپ تھی جتائی مچھے ہر بلے روہ میں اوڈیاں اوڈی کا مچھے پوے چھلوہ میں اوڈیاں اوڈی کا مچھے پوے چھلوہ میں دکھ باپ باپ جو دین دینے رواہ دکھ باپ باپ جو دین دینے رواہ باپ جتوں ٹھوڑ جانے ماں مرے تے اپے کے مکہ دے تے باپ مرے کر دینا ڈیاں میرے آقا نے فرمایا کر لو خدمت مانی جس نے جس نے پا وہ تک نہ ہو وہ تک لے صورت مانی اے ہوا میری یا مولا نہ مر کسے کسے دیا ماما کیونکہ ماتیں پیرا وہ تھلے جنت تے ماما تھنڈیاں چھاماں میرے سردی تھندی چھاماں میری جنت میری ماں میرے سردی تھندی چھاماں میری جنت میری ماں اور یہ آخری بات اپنی ماں کی نظر کر کے میں اجازت چاہتا ہوں اور اس ماں کی نظر جو آج سن رہی ہے جو آج ہمیں دیکھ رہی ہے کہ دنیاں میرے مجھے جو بھی منا چھتنا چیدا ہے سب کچھ یہ میری ماں کی دعا کسیدا ہے سب کچھ یہ میری ماں کی دعا کسیدا ہے اور پیار کرتا ہے نیازی جو سمانہ مجھ سے یہ میرے ماں کی دعاوں کا اثر لگتا ہے اللہ تعالیٰ میرا پڑھنا آپ کو سنینا آپ نے بارگاہ میں قبول و مزور فرمائے درود و سلام کے لئے تمام حباب کھڑے ہو جائیں انتا نور اللہ فجرم جتا بعد حسنی 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 ربنا علیتا قدرم یا امام انبیاء یا حبیب یا رسول اللہ یا حبیب سلام علیتا یا رسول سلام علیتا یا حبیب سلام علیتا یا حبیب سلام علیتا یا حبیب عرشی میرا جلے آسیوں کی جلال از تو فیلے غوثِ آزم گنج برش پیزِ آزم صدقائی امامِ آزم زور ہو سبی رنجوم یا حبیبی محمد یا حبیب سلام یا حبیب سلام یا حبیب سلام ملیکم ملیکم یا الہی صدقائی یا حبیب سلام یا حبیب رسول یا حبیب سلام سیدہ سیدہ طاہرہ زہرہ یہ سلام آج آج آنا